ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر مراد سعید بھی بول پڑے ہیں جو بہت عرصہ ہو گیا ہے رپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں عمران خان کے ہدایت پر کیونکہ عمران خان نے ان کو ہدایت کی تھی کہ تم چھپ جاؤ نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے اس وجہ سے مراد سعید ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں بس کچھ عرصے کے بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے اور کل آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پھر سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اپنا جواب سنایا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ ایک عرصہ ہوا شاید ہی کبھی رات کو نیند آئی ہے مگر کل بڑی گہری نیند آئی فجر سے پہلے عرشد شریف کو اپنے گاؤں میں دیکھا وہیں جہاں بچپن سے ہر شام گاؤں کے ہر بڑے اور بچے کو اکٹھے ہو کر ہنستے کھیلتے دیکھا ہے جینز کے ساتھ ڈریس شرٹ ہاتھ میں کیمرہ اور چہرے پہ مسکراہت وہی مقصود مسکراہت میں جانتا ہوں وہ حیات نہیں میں جانتا ہوں لوٹ کر کبھی نہیں آنا پھر بھی بتانے لگتا ہوں جگ بی تی بی آپ بی تی بی بہت لمبا ہو گیا عرشد بھائی اب یاد نہیں میری آواز میں کیا تھا شکوا یا تھکن نیند گہری تھی تو تھکن ہی ہوگی شکوا بھلا کیا ہونا تھا ایک ایسے شخصے جس نے اپنے پر واجب فرض سے بڑھ کر کرز ادا کیا شکوا بھی کیا ہوتا ہاں لمبا ہو گیا مگر کام تمام ہو گیا وہی مسکراہت لوگ کہتے ہیں اس پہر کے خواب سچے ہوتے ہیں آج سے پہلے نہیں معلوم تھا آج جاگہ تو جانا کتنے سچے ہوتے ہیں صبح کے خواب جیسی ایک مسکراہت کے ساتھ ایک دن میرے سامنے فون کون سے لگائے کسی کو سنبھلنے کی تلقین کی تھی یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عرشد شریف نے کسی کو فون کیا اور اس کو سمجھا رہے تھے کہ ہنسلہ رکھیں ہمت نہ ہاریں اور مراد سعید نے کہا کہ عرشد شریف کے جو الفاظ تھے کہ نغمے بھی ہمارے ہو جائیں گے بیانیے بھی اور قوم بھی تمہارے پاس صرف ڈنڈا رہ جائے گا یعنی کہ یہ عرشد شریف کے الفاظ تھے جو مراد سعید نے بتائے انہوں نے کہا کہ لازم تھا کہ اس دعوے کی تکمیل بھی میرے سامنے ہوتی یعنی کہ جو عرشد شریف کہہ رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ساری قوم ہماری ہو جائے گی اور ان کے پاس صرف ڈنڈا رہ جائے گا تو عرشد شریف نے کہا کہ وہ دن آن پہنچا ہے اور ساری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک صحیف برابر توقیر ہوتی تھی لفظوں کی اور ایک یہ زمانہ ہے جو آن پہنچا ہے کہ بچہ بچہ بخیے ادھیر رہا ہے ایک زمانہ تھا کہاں حرف آخر ہوتا تھا ایک زمانہ ہے کہ دھونز دھمکی ترلا واسطہ سب کر کے دیکھ لیا کوئی ماننے کو تیار نہیں کب سے تکیے سے ٹیک لگائے دیکھ رہا ہوں سوچ رہا ہوں دھورا رہا ہوں کام تو واقعی تمام ہو گیا وا عرشد بھائی کسی کو پتا تھا لہد میں آپ کو اتارا تھا مگر مٹی کسی اور پر ڈالی تھی